اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست بلکو ٹھیک ٹھاک ہوں گی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کپیسٹر کی ویڈیو جو ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں وہ تھوڑی سی چیکنگ چیکنگ اس کی جو ہے نا کہتے ہیں اتنی لمبی ویڈیو نہیں ہوگی بلکل سمپل سی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا کچھ ہی کروں گا کہ آپ زیادہ ان چیزوں میں کنفیوز نہ ہو کچھ کچھ مین چیزیں جو ہیں ان میں دیکھنی پڑتی ہیں جہاں پر کپیسٹر لگے ہو ہوتے ہیں تو وہ بس کچھ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کو سمپلی کلیر کرتے ہیں آج ہیں سکرین پر ہم چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو بتایا تھا کہ کپیسٹر جو ہے نا وہ نائنٹی پرسنٹ آپ کا جو ہے نا پیرالل میں لگا ہوتا ہے پیرالل مطلب کہ کپیسٹر جو ہے اس کا ایک صرف میشہ جو ہے وہ گرونڈ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ کافی سارے دوستوں کو بھائیوں کو پتا ہوگا تو کچھ جو ہیں ان کو پہچان نہیں ہوتی جو نائے لڑکے ہیں جو بندے جو ٹیکنیشن ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا پہچان کا یہ اب کو دہانا چاہتا ہوں یہ اس کلر میں یہ جتنے کمپننٹ لگے ہوئے ہیں اس پاورائیسی کے پاس یہ سارے کے سارے جانب وہ کپیسٹر ہے یہ بھی کپیسٹر ہے یہ آپ کی ریزسٹر لگی ہوئی ہے جو آپ کو پہلے پڑھائی تھی یہ سارے جانب جانب وہ یہ کپیسٹر ہے یہ پیسٹر ہے یہ کپیسٹر ہے اس کے لگے ہوئے ہیں تو یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ نئے ہیں جن کو ان چیزوں کے پہچان کا نہیں پتا تو کیونکہ میری کوشی یہ ہے کہ میں آپ کو بیسک سے لے کر ایڈوانس تک یہ ساری چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے جو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کا 90% پیسٹ ہو جائے پھررالر میں لگا ہوگا۔ یہ جابا ہے ہے تو آپ چک کریں ہا کسی kepastor کی لائن کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سیمپل سا طریقہ ہے ۔ اس کو بزر مور پر بھی سے ہے اگر اس کو ٹشر میں دائیوڈ merge میں پہلے تو آپ چیک کریں میرا uitجمویٹی میٹر ہوں تو اس کا جگہ پہ ہوا ہے پہلے پہلے یہ ہے کہ اگر اس کو ٹشر میں چیک کرو dan والیور بھی شوق کروں گا باظر بھی دے گا سامپلی آپ نے کمپنیکٹی Muy کپسٹر لگا سے جگہا دہوں یہ دیکھیں یہ ہوگئے اس کا گراؤنڈ مطلب یہ گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جوانا جی آر پر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کمپوینٹ جوانا آپ کا کپیسٹر یہ پیرالال میں لگا ہوا ہے مطلب اس کی ایک لائنگ جوانا وہ گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے اور دوسری لائنگ جوانا وہ گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کو چیک کریں اس کے بھی جی آر آ رہا ہے اور ادھر سے گراؤن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ادھر سے گراؤن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ادھر جی آر آ رہا ہے اگر صرف یہ چیزیں آپ کو بتانے کا مقصر یہ ہے کہ کبھی آپ کو شارٹنگ یا کوئی اس طرح مدر پریسنگ کرنی پڑتی ہے کول ٹیسٹنگ میں تو اس میں آپ کس طرح ادھر بھی چیک کر سکے اگر میں اس کو یہاں پہ رکھ کے چیک کر سکے یا اس لائن کی اس کپیسٹر پہ یا اس کپیسٹر پہ کوئی بھی کپیسٹر لگا ہوا اس کی ایک سائٹ پہ جی آر اگر آ گئے تو یہ شارٹ نہیں ہو سکتی یہ کپیسٹر شارٹ نہیں ہو سکتا نہ ہی اس لائن میں کوئی شارٹنگ ہو سکتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ایک لائن ایک بار ادھر سے چیک کریں پھر ادھر سے چیک کریں پھر ادھر سے چیک کریں پھر دوسرے کمپوننٹ کو ادھر سے چیک کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر ایک سائیڈ پر جی آرہا رہا ہے تو دوسری سائیڈ پر گراؤنڈ ہو نہیں ہونا کیونکہ یہ پیرالل میں لگا ہوتا آپ کو بتایا ہے بس آپ نے سمپلی اس طرح چیک کر سکتے اس کو یہ وی پی ایچ کے کپیسٹر لگی ہوئے ہیں پاور آئی سے کے پاس تو ان کو میں چیک کر رہا ہوں اگر اس لائن میں ان پانچ کپیسٹر میں سے ایک کپیسٹر بھی اگر شارٹ ہوگا تو یہ سارے کے سارے جانا یہ آپ کو مطلب یہ ہے کہ دونوں سائیڈ سے بیپ دیں گے مطلب شارٹ ہی ہو کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کپیسٹر پر آپ چیک کرو گے وہ ہی شارٹ ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اس لائن میں اگر دس کپیسٹر لگے ہوئے ہیں بیس لگے ہوئے ہیں یہ جتنے بھی لگے ہوئے ہیں اگر ایک کپیسٹر بھی شارٹ ہوگا تو وہ پوری کی پوری لائن جائے نا وہ آپ کو شارٹ ملے گی یہ سارے چیزیں انشاءاللہ آہستہ ایسا ہم ساتھ ساتھ جیسے چلیں گے تو آپ کو بتاتے جائیں گے اور اگر کوئی کمپوننٹ زیادہ تر جانا یہ اگر شارٹ ہو تو آپ ڈائریکٹ اس کمپوننٹ پر پہنچنا جانا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کس طرح آپ جانے اس کو کلیر کر سکتے ہو یہ کون سا کمپوننٹ شارٹ ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے وہ یا کس طرح آپ نے یہ شارٹنگ نکال نہیں اتنی کسی لائن میں اگر کوئی شارٹنگ آگئی ہے یا کوئی کمپوننٹ شارٹ ہے تو ابھی میں آپ کو ایک چیز چیک کروا جاتا ہوں میں اس لائن میں ایک کمپوننٹ اس کو شارٹ کر دیتا ہوں کیونکہ جب کپسٹر شارٹ ہوگا تو اس کے دونوں سرے جانا وہ آپ پس میں کونیکٹ ہو جائیں گے یا اندر سے شارٹ ہو جائے گا تو دونوں لائنز جانا آپ پس میں کپورا کپورا کپسٹر جانا وہ شارٹ ہو جائیں گے یہ ویسے آپ کو چیک کرنے کے لیے صرف میں سمجھا رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں یہ کپسٹر میں نے چیک کیا یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ بی پا رہی ہے اور اس سائیڈ پہ کیونکہ یہ شارٹ میں نے کار دیا ابھی یہ سارے کپسٹر جانا ایک ہی لائن میں لگے ہوئے ہیں یہ سارے بھی پی ایچ کپسٹر ہیں تو ان سب پہ میں چیک کرتا ہوں ادھر بھی بیپ ہے ادھر بھی بیپ ہے ادھر بھی بیپ ہے اوپر ریڈنگ بھی چیک کریں ادھر بھی بیپ ہے ادھر بھی بیپ ہے مطلب یہ سارے کے سارے کپسٹر جانا آپ کو شارٹ شو کریں گے کیونکہ اس پوری لائن میں لگا ہوا ایک کمپوننٹ جانا وہ خراب ہو گیا ہے یا اس کے خراب ہونے کے وجہ سے یہ سارے کے سارے کمپوننٹ سارے کپیسٹر جوانا وہ آپ کو شارڈ شو کریں گے تو اس طرح بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہو دوسری طرح اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہو تو آپس میں بھی چیک کر سکتے ہو دونوں اس کے جو سریں ان میں میٹر لگا کر لیکن وہ میرے خیال میں جوانا صحیح طریقہ کار وہ یہی ہے جو آپ کو بتایا میں نے کہ ایک وائر جوانا آپ اس کو گراؤن میں رکھ لیں اور دوسری وائر سے جوانا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے اب آپ کو بتایا تھا کہ کچھ جگہ پہ یہی کمپوننٹ جوانا آپ کا فیرالر میں لگا ہوتا ہے شریز میں لگا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو میں دخواہ دوں یہ میرے خیال میں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح جانا اور کہاں پہ اور ایک اور چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے جہاں پہ کپیسٹر آپ کا سیریز میں لگا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو جو جی آرہا نا وہ نہیں ملتا تو بعض دفعہ بعض لوگ جوانا بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس لائن پہ جی آرہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لائن جوانا وہ کام نہیں کرتی جہاں پہ کپیسٹر آپ کا سیریز میں لگا ہوا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی میں ایک کامن سی جو چیز ہے وہ آپ کو بتا دکھاتا ہوں اس میں مائک کی جو پازیٹیو کی لائن ہوتی ہے اس میں کپیسٹر جوانا وہ جی آرہ لگا ہوتا ہے سیریز میں مظرب اس کا کوئی سیر ہے بھی جوانا وہ گراؤن کے ساتھ نیکشڈن نہیں ہوتا تو کبھی آپ نے چیک کیا ہوا مائک کی جو تین لائنیں ہوتی ہیں مائک بائسنینکی لائن ہوتی ہے مائک پازیٹیو کی ہوتی ہے اور ایک لائن جو ہوتی ہے نا وہ گراؤن کی ہوتی ہے تو آپ نے چیک کیا ہوگا کہ جو ایک لائن ہے وہاں پہ جی آرہ آپ کو مل جاتا ہے اور دوسری لائن جو ہے نا وہاں پہ جی آر نہیں ملتا تو وہ کیوں نہیں ملتا کیونکہ یہ کپیسٹر کی لائن یہ کپیسٹر جو ہے نا یہ آپ کا لگا ہوا ہے سیریز میں یہ دیکھنے ہے کپیسٹر ہے اس کو آپ چیک کریں ایک سیرے سے میں نے چیک کیا تو جی آرہا ہے اور اس کے دوسرے سیرے سے میں چیک کرتے ہیں یہ دیکھنے یہاں پہ جی آر نہیں ہے لیکن یہ کپیسٹر جو ہے اس کا کوئی سیرہ بھی گراؤنڈ کے ساتھ پرنیکٹڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپوننٹ کپیسٹر جو ہے نا یہ ہمارا سیریز میں لگا ہوا ہے اور یہ لائن یہاں سے نکل کر سیدھی آپ کی جو ہے نا مائک پہ چلی جاتی ہے یہاں سے تو اگر یہ اس لائن پہ جی آر نہیں آتا جی آر اس لیے اس پہ نہیں آسکتا کیونکہ یہ فریکونسی کی لائن ہے اور یہ بیسیکلی لگائی گئی ہے کپیسٹر جو ہے نا سیریز میں لگایا گیا کیونکہ اس پہ ڈی سی وولٹک جو ہے نا جو آپ کے مائک بائی سنگ کے ہوتے ہیں وہ واپس جو ہے نا آپ کے پاور آئی سی میں فریکونسی کی لائن میں نہ جائیں جس سے کنا آپ کے لئے مسئلہ آ سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو نا جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے آپ کو مکلیر کرتا جاؤں گا تو اور کوئی اس میں اتنی خاص بات نہیں ہے آپ اس کی جو پہلی اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ اس میٹر سے بھی چیک کر سکتے ہو لیکن ان میٹر سے جو نا وہ پراپر آپ کی چیکنگ نہیں ہوتی تو بس اور اتنا خاص اس میں میرے خیال میں نہیں ہے کیونکہ ویڈیو ویڈیو ویسے ہی لمبی چوڑی میں نہیں کرنا چاہتا تو مزید یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ جو نا ہر ہی چیزیں آپ کو پراپر طریقے سے جو نا وہ سمجھاتے جائیں گے تو بس اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ